نگران کابینہ کے شترانچ پر پرانے وہرے شہباز دور کے بیشتر افسروں کو عبدوں پر برقرار رکھنے کا فیضہ نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر کی کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت آہا چیما مشیر تو عقیق شاہ پرنسپل سیکرچی رہیں گے نگران وزیراعظم نے کہا جہاں بہت ضروری ہوگا وہاں پر تبدیلی کی جائے گی ہمارا فوکس موشی پولیسیوں کے تسلسل اور ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل پر ہوگا نگران وزیراعظم کی مولانا فضل الرحمن سے بھی ملاقات با جوڑ خملے پر اظہار افسوس کہا اندہشتگل پاکستانی قوم کے ہوسٹے پس نہیں کر سکتے سیند اور جی بی کے گورنر سے بھی ملے مختلف اجراسوں کی صدارت کی وزارتوں سے بریفنگ گئی انمارو حق کاکر نے کہا کہ حکومت کا کام لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنا ہے ممکنہ نگران وفاقی بجرا کے نام سامنے آگئے ذرائع کے مطابق شاہدہ فریدی بینل صوبائی رابطہ کے نگران وزیر ہوں گے سرفراز بکٹیز، الفکار چیمہ، شویل سرڈل، گوہر اجاز، بکار مسعود اور محمد علی کے نام بھی شامل نگران وفاقی کابینہ دو مراحل میں حلف اٹھائے گی وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس جن میں رات کو ہوگا نگران وزیرالہ بلوچستان کا فیصلہ نہ ہو سکا مشاورت کا وقت ختم معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے سپورٹ وزیرالہ عبدالقادوس بزنچو اور قائد اس بیتل ایف ملک سکندر کے دیمیان ملاقات نہ ہوئی دونوں کے پاس مشاورت کے لیے آج آخری دن تھا نواز شریف کی واپسی کب ہوگی لیگی راہنماؤں میں اتفاق نہ ہو سکا مسلم نگران کے بڑوں میں مشاورت کا سلسطہ جاری کچھ راہنماؤں کی آئندہ ماہ ستمبر میں واپسی کی تجویز کچھ نے کہا ہے نواز شریف کو اکتوبر میں واپس آنا چاہیے ودن واپسی پر قانون کا سامنہ کرنے سے پارچی کو سیاسی فائدہ پہنچ سکتا ہے پارچی راہنماؤں نے کہا ہے نواز شریف خود قانون کا سامنہ کرنا چاہتے ہیں تاہم ان کی واپسی پر کوئی رسک نہیں لینا چاہیے نواز شریف کے خلاف کیسے اس تاثب پر بنائے گئے سزائیں پی ساری غلط دی گئیں ان کی راہ میں خائل رکاوجیں ختم کرتے ہی واپسی ہونی چاہیے شہباز شریف کی سیاسی اور قانونی ماہرین سے بھی واپسی کے حوالے سے مشاورت سابق مزیراعظم شہباز شریف آئندہ چند دنوں میں لندن پہنچ کر واپسی کا ممکنہ پلان بنائیں گے دونوں میں ملاقات کے بعد واپسی کا ہاتھ میں فیصہ ہوگا نواز شریف نیوز کانفرنس پر واپسی کا اعلان کریں گے الیکشن کمیشن عام انتخابات کب کروا رہا ہے سپریم کورٹ کا سوال دی جی لو ایلیکشن کمیشن نے گندے اشکا دیئے چیف جسٹس نے مسکرا کر رمات لیے یعنی ابھی الیکشن کی کوئی تاریخ تیہ نہیں ہوئی ہلکا مندی عوام مفاد کا معاملہ ہے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ متعدد بار آ چکا ہلکا مندیوں میں چپے دار سرکل کو ذرا اپنی متاثر کرنے سے امیدوار کے موٹ متاثر ہوتے ہیں چیف جسٹس نے کہا سندھ میں ہلکا مندیوں پر حساسیت زیادہ ہے اکثر یہ گلہ کیا جاتا ہے ہلکا مندیاں درست نہیں ہوئیں الیکشن کمیشن انتخابات سے پہلے تمام معاملات حل کرے الیکشن کمیشن کو شفاف طریقے سے ہلکا مندیاں مکمل کرنے کی ہدایت سندھ کے ذرا شکارپور میں ہلکا مندیوں کا معاملہ الیکشن کمیشن کو واپس بھیجوا دیا نگرہ حکومت انتخابات میں خلر ڈالنے کی کوشش نہ کریں الیکشن کمیشن کا نگرہ وزیراعظم اور گزرائیالہ کمرازہ ہر سیاسی جماعت کو لیبل پینک پیڑ دینے کی ہدایت مراسلے میں کہا گیا شفاف و بربخت انتخابات ہماری سے مداری ہے الیکشن کمیشن نے آئین اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن کی پیش کے اجازت کے بغیر تقرر دواب دیں نہ کیا جائیں ہر قسم کی بھرتی پر آئیت پابندی پر عمل کیا جائے ترکیاتی سکیموں پر پابندی ہے نگرہ وزیراعظم وزیراعہ علاوہ کاربین ارکان کے احساسوں کی تفسیرات بھی طلب ادھر نئی ہلکہ بندیوں سے مطلق الیکشن کمیشن کا اجلاس نہ ہوا چیف الیکشن کمیشن کی زیرے صدارتہ ہم اجلاس اب صبح 14 بجے ہوگا ہلکہ بندیوں میں کتنا وقت لگے گا اجلاس میں جائز آلیا جائے گا بشرا بی بی کی آجک جیل میں چیرمین پیچائی سے دو گھنجے طویل ملاقات بکلا کو ملاقات کی اجازت نہ ملی بشرا بی بی تھانا کوہ سار کے مقدمے میں شامل تفتیش بھی ہو گئیں قانونی ٹیم کے ساتھ آئی جی آفیس اسلامباد پہنچیں جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئیں 20 سوالات پوچھے گئے اسلامباد کی سیشن عدالت میں بشرا بی بی کی درخواست زمانت پر سمات عدالت نے بشرا بی بی کی زمانت میں سام ستم پر تک توسی کر دی سندر مملکت نے پیمرا ترمیمی بل پر دستخط کر دیے عارف عدی سے پی ایف یو جے اے پی این ایس پی بی اے سی پی این ای اور ایمنٹ کے نمائندوں کی ملاقات پیمرا قانون میں ترمیم متعارف کرانے پر میڈیا کے اجتماعی کوشش کو سراہا صدر عارف علی نے کہا ترمیمی بل موجودہ میڈیا قانون میں بہتری لایا ہے نوجوان فیک نیوز سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں صدر نے تیرہ بل بغیر دستخط کے واپس مشوا دیے چیرمن پیچائی کی مزید تین مقدمات پر زمانت خارج انصداد درشکر دی عدالت اسلامباد میں سمات عدم حاصری پر عدالت نے زمانت خارج کر دی پیچائی سربرا کی ریب ترامیم کے خلاف درخواست جمعے کو سمات کے لئے مقرر مریم نواز کی زیرے صدارت یوت وین کا تنظیم اجلاس ٹی پی کے ساتھ ازلا میں یوت کو ادینیٹرز کے عہدے فلی انٹریفیوز کیے مریم نواز کا بھی لندن لوانگی کا امکان خواہد آسف، لانہ سناؤلہ اور لانہ تنبیر کی ساتھ ہوں گے نگران سے ٹپ آتے ہی ڈالر بھی پھر گیا اوپن مارکٹ میں تین سو روپے کا ہو گیا انٹر بینک نے بھی ڈالر کی قدر میں تین روپے ایک پیسے کا اضافہ دو سو اکیانوے روپے پچاس پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر یک دم چار روپے لندہ ہوا پاکستان سٹوک مارکٹ معمولی تیزی پر بند انڈیٹس میں ایک سو اکتاریس پوائنٹس کا اضافہ ہر تالیس ازار پانسو کی سطح پر پہنچ گیا فی تولہ سونا بھی گیارہ سو روپے مہنگا گورنر سٹیٹ بینک نے مہنگائی کی وجہ عالمی معیشت کو قرار دے دیا جمیل احمد کا کہنا ہے کہ عالمی معیشت دباؤ کا شکار رہی جس کے نتیجے میں پاکستان میوی میں انگائی بڑھی لپی جی مزید مہنگی فی کی رو قیمت میں دس روپے اضافہ کر دیا گیا گھرینو سلنڈر ایک سو بیس روپے اور کمرشل سلنڈر ساڑھے چار سو روپے مہنگا چیرمن لپی جی ایسوسییشن کے مطابق صرف دو دن میں فی کی رو قیمت میں بیس روپے اضافہ ہوا ایلیکشن ایکچولی ہمیں نہیں کرانے ایلیکشن کرانے ایلیکشن کمیشن کو البتہ جو اس حوالے سے ہماری قانونی اور آئینی ذمہ داری ہیں اس کو ہمیں پورا کرنا ہے عوام خاص طور پر انڈر پردریج دبقہ اور جو محرومیوں کا شکار ہیں جو مسئیبت اور آلام کا شکار ہیں وہ ہماری پرائیٹی ہونی چاہئے اور ان کو جو بھی ہمارے وسائل ہیں جو بھی حالات ہیں ان کی مشکلات کم کرنے پر توجہ ہونی چاہئے اور ان کو زیادہ زیادہ سہولت فراہم کرنے کی کوشی کرنا چاہئے انتخابات کرانا ایلیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ایلیکشن وقت پر ہونے چاہئے ایلیکشن کمیشن کو قانون اور آئین کے تحت معاملت فراہم کریں گے نامزد نگران وزیرا لسن جسٹس ریٹائنٹ مقبول باقر کی ایکشپریس نور سے خصوصی گفتگو کہا نگران کابینہ پر کوئی مشاورت نہیں ہوئی کم عرصے کے لیے آئے ہیں حکومتی پالیسیوں میں رکاوٹ نہیں منیں گے ضرورت پڑی تو نئی پالیسیاں لائیں گے عوام مسائل حل کرنا ہماری ترجیح ہوگی کوشش کریں گے موجودہ نظام سے کام چلائیں موجودہ بیروکریسی کی ذمہ داری ہے عوام کو ریلیف پہنچائیں ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے صوبے کی عوام کا نقصان ہو نگران وزیر علیہ سنگ کی تقریب حلس برداری جمعہ رات کو ہوتی پرویس لاہی کی مشکلات کام نہ ہوئی سرکاری ٹھیکوں میں کرپشن کے کیس میں چودہ روزہ جسمانے روانچ پر نیپ کی حوالے سرک سیکیورٹی میں اعتصاب عدالت لاہور میں پیشی نیپ پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا پرویس لاہی پر سرکاری ٹھیکوں میں ٹک بیکس لینے کا الزام ہے گجرات کے لیے عربوں کے ٹھیکے دیئے پوری صبح کو نظر انداز کیا گیا عدالت نے جسمانے روانٹ کے استداد منظور کر لی تفتیش کے لیے ناک کے حوالے کر کیا اس تحقہ میں پاکستان پارٹی نے ایریکشن کی تیاری شروع کر دی جہانگیر ترین علیم خان کے زیر صدارت بڑی بیٹھر سو سے زائد رانماؤں کے شرکت عام انتخابات کے تیاریوں پر مشاورت بیچائی کے سابق ایم پی اے خاشم جوکر بھی پارٹی میں شامل میڈیکل کالوجز میں داخلے کے خواہش بندوں کے لیے خوش خبری ایم جی کیٹ کے امتحانہ دس ستمبر تک موقع تربا کو تیاری کا مزید وقت مل گیا پاک چین دوستی اور سی پیک کو سبوتاز کرنے کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی چین نے پھر واضح کر دیا چینی بدارتِ خارجہ کے ترجمان نے کہا پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی سے نوٹنے کے لیے کام جاری ہے محروف پاکستانی گلوکار اصد آواز انتطال کر گئے ان کے گلدے نکارہ ہو چکے تھے کئی دوسرے ہسپتال میں زنہی لاجت تھے انہوں نے مقیر حضرات حکومت سے امداد کی اپیر بھی کی تھی مگر حکومتی داروں نے کسی قسم کی کوئی مدد نہ کی نگرام وزرارہ پنجاب موسیم نکھلی کا گلوکار کے انتطال پر گہرے دکھا اصحال سابق صوبائی وزیر شجا خانزادہ کی آٹھویں برسی آج وہ دوہزار پندرہ کو اچک میں خودکش دھماکے میں شہید ہوئے تھے موسیم نکھلی بادلوں کی دھوا دار ایننگز پشاور سمیت کے پیم میں مختلف شہروں میں موسیم دھار بارشیں نیر لوہر کے ندی نالوں میں تغیانی جیٹی روڈ ملبے سے بھر گئی مٹی کا توڑا مکان پر گرنے سے آٹھ افراد زخمی ٹانک میں سنابی ریلہ گاؤں میں داخل کئی مکان منحدم لاہر سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش گجراوالا میں جل تھلیک راول پنڈی میں بھی موسیم دار بارش کورٹی آزاد کشمیر میں وقفے وقفے سے بارش مختلف انہاکوں میں یہ بجلی کی فرہمی موقع بابر آزم کب اپنی دولہ نیا لائیں گے شادی کس سے کریں گے ہومی کرکٹین کے کپتان جلد شادی کے بندن میں بن جائیں گے اہلے کانا کا کہنا ہے بابر آزم کو دلہ بندہ دیکھنے کے لیے ایک سال کا انتظار کرنا ہوگا شادی کی تاریخ ابھی تیہ نہیں ہوئی مگر ورلڈ کپ کے بعد شادی نہیں ہو رکھی اور اپنی آواز سے دنیا فتح کرنے والے نسرت فتح علی خان شہنشاہ قوالی کو مناہوں سے بچھڑے چھپویس سال بیٹھ گئے عظیم گائی کو جو شہرت ملی کسی اور کو نانصیب ہوئی سولہ برس کی اوبر میں صوفی قوالی کا رنگ اپنایا رزلے گیر ملی نغمے جو گایا کمال کر دیا نام گریس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی نام گریس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی